بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آج کاری دال کی ریسپی شیئر کر رہے ہیں ہم اور یہ دال چامل کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے تھوڑی ٹیسٹ میں دھوڑی کھٹی ہوتی ہے اور چپٹی ہوتی ہے یہ ایک پاو دال ہم نے بھی گولی تھی ایک سیڑے اور گھنٹا دال بھی گولی کے بعد یہ اس کے دانیں پھول کے بڑے ہو گئے ہیں یہ ایک پاو دال ہے کھڑے مصور کی دال ہے پاو دینہ لیا ہے گارنشنگ کے لیے اس کو ہم اینڈ میں دالیں گے مصالوں میں لال پیسی ہوئی مرچیں حلدی نمک اور پیسا ہوا دھنیا نمک ہز بزائے گا حلدی ہاپ ٹیبل سپون دھنیا دو ٹی سپون اور دو ٹیبل سپون ریڈ چلی پاوڈر دو لیمن ہے اس میں زائگی کے لیے سب سے پہلے یہ پین میں پیسا ہوا لیسن چامل کریں گے لیسن کو ہم نے گرائنٹر کی چھوٹی پیالی میں پیسا ہے تھوڑا دردرہ سمیر آگیا ہے تو وہ پکتے میں گل جائے گا پھر اس میں ہم ڈال بھیگی ہوئی جو ہم نے نیتھار کے رکھی ہے وہ ڈال دیں گے ڈال کے دانے کھلے کھلے اور پڑے پڑے ہو گئے ہیں اچھے سے بھی چکی ہے ڈال ڈال بھیگی ہوئی جلدی گل جاتی ہے اسی لیے اس کو بھی گوئے جاتا ہے اب اس میں یہ مصالے شامل کر دیں گے مصالے ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈال سے تھوڑا کم ڈال شامل کریں گے دارکہ دان ڈال ہوتے وقت اوپر آتے ہوئے کبھی کبھی اوپل جاتی ہے تو اس سے ڈال اوپل کر بہاد گرتی نہیں ہے اور اس پر رونا بھی اچھی آ جاتی ہے اب پانی شامل کریں گے ایک لٹر کے غریب ایک لٹر پانی ڈال کو ہم کلانے کے لیے ڈال دیں گے اور اس کو ہلائیں گے مکس کریں گے پانی شامل کرنے کے بعد برطن کو ڈھک کر کلنے کے لیے ڈھک دیں گے ادھر بھگا کی پیاس سلائس کر لیں گے ایک پیاس دیں اس کو بھگا باری باری سلائس کر لیں گے کچھ ہاری مرچیں جب ڈال کر جائے گی اس وقت ہم ایڈ کریں گے اس سے ڈال کی کچھ گور زائے میں بہت اچھا زائے کا شامل ہو جاتا ہے ہاری مرچیں فائنلی کھاٹ گیا یہ ڈال کر چکی ہے ہم نے ڈال کا ڈھک کر بھی کھول دیا ہے اور اس میں ہم یہ خاری مرچیں شامل کر لیں ڈال کا ڈکڑا لیں گے اور مکس کر لیں چمچی کے مدد سے یہ ڈال کی کنسسٹنسی بھی ڈال کی ٹھیک ہے چاملوں کے ساتھ یہ تھوڑی رنگی سی ہی ڈالی جاتی ہے تھوڑی پتلی رکھتے ہیں اس کو ہو زیادہ بھی بتا نہیں رکھتے ڈال تیار ہے اب اس میں ہم لیمن جوس اس کو سکوئیس کر دیں گے دو لیمن کا جوس یا تھوڑا تک کھٹا رکھیں گے ڈال کو اس کو پیاز کھٹا کرنے کے بعد چرائیں گے اور براؤن کر کے اڈال پر نکال لیں گے براؤن ہو گئی اس کو ہم نے اڈال پر نکال لیا ہے ڈال میں ڈال دیں گے یہ تقدیباً پھاک کا پوئل ہے یہ دال میں شامل کر دیا گرم آئل تھوڑی پیاز ابھی اس وقت بھی شامل کر سکتے ہیں ویسے گارنشنگ کے لیے ہم پیاز کو استعمال کرتے ہیں جب سرف کرتے ہیں تو اوپر سے ہم پیاز اور پودینے کو گارنش کر کے دال کو سرف کرتے ہیں ڈال تیار ہو چکی ہے یہ رائز بھی بائل ہو گئے ہیں ان کو بھی گارنش کر لیا ہے ڈال چامل کا ٹیسٹ بہت لذیذ ہے ضرور ٹرائے کریں جو یہ دال چامل کھائے گا وہ انگلیاں چٹتا رہ جائے گا ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب کریں چینل کو ایسٹرن ٹیسٹ کو چکنے کے لیے دیکھتے رہیں مامس پن چینل ٹینکس پر واشنگ اللہ حافظ